دوستو یہی تضاب والا ایک خراب بیٹری اور یہی خراب بیٹری کو ٹیک کرنے والا کیمیکل آج اس ویڈیو میں ہم اس کے مقل کا ٹیسٹ کریں گے کہ آیا یہ واقعی میں خراب بیٹری کو ٹیک کر سکتا ہے یا نہیں مجھے بہت سال لوگ ہیں کہ کمنٹ آئے کہ حلم بھائی اس کے مقل کے اوپر لازمی ایک ویڈیو بنائے اور ہمیں یہ بتائی کہ آیا یہ جگہ مقل ہے یہ خراب بیٹری کو واقعی میں ٹیک کر سکتا ہے یا بیٹری کا بیک اپ جو ہے واقعی میں بڑھا سکتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم لائو ٹیسٹنگ کریں گے میرے پاس جو بیٹری ہے یہ تضاب والی بیٹری ہے اور زیادہ پرانا بھی نہیں ہے اسی گرمیوں میں جو ہے خراب ہوا ہے اور گرمیوں کے بعد جو ہے ابھی تک میں نے اسی طرح رکھا تھا تو جیسے میرے پاس چار پانچ بندوں کے میزجز آئے تو میں نے سوچا کہ چلیے ویسے بھی بیٹری پڑی ہے تو ایک ٹرائی کر ہی لیتے ہیں اپنا جو بیٹری ہے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کتنے اولٹج ہیں اور یہ چارجنگ ہو رہا ہے یا نہیں سارے چیزیں پہلے آپ لوگوں کو لائو ٹیسٹ کرواتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بیٹری کا اولٹج دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے تین اشاری اچھی اولٹ جو ہے یہ بیٹری بنا رہی ہے اور اس بیٹری میں پانی بلکل موجود ہے پہلے میں اسے ڈکن کھول کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور یہ میرے پاس چارجنگ ہے پاندرہ اولٹ کا تو میں چارجنگ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں چودہ اشاری اچھی تو پاندرہ اولٹ سے تھوڑا سا کم ہے چودہ اشاری اچھی اور یہ میرے پاس ایک بار اولٹ کا بلپ ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کو اس کے اوپر دکھاتا ہوں تو یہ بلکل بھی گلو نہیں کر رہا تو ابھی ہم نے اس میں یہ جو انوکسو کا کیمیکل ہے اس کو ہم نے اس میں ڈال کے ٹیسٹ کرنا ہے کہ آیا یہ بیٹری اس سے جو ہے چھارج لینا سٹارٹ کرتی ہے یا نہیں سب سے پہلے اس کے اوپر جو معلومات لکھی ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتاتا ہو کہ اس میں یہاں پہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے کیسے استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پانی کو نیوٹل اور ڈیسل نہ ہونے کے صورت میں پانی میں اپائی جانے والے مندرز اور کیمیکرز بیٹری کے پلیٹس کے اوپر جم جاتے ہیں یا پلیٹس کے ساتھ کیمیکل در ایکشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے پلیٹس کے اوپر لیٹس سنفیٹ کی لائر بن جاتی ہے جو کہ نان کنڈیکٹر کھونے کی وجہ سے بیٹری کی طاقت کو کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے لائر ہوتی ہے وہاں کرنٹ نہیں ترتا کیلک کیا ہے کہ کیا لکھا ہے مثلا اگر پلیٹ کا سائز بار ایچ ہے اور چینج کے اوپر لیٹس سنفیٹ کی لائر آگئی ہے تو چارجنگ آدھی رہ جائے گی اس طرح ہستہ ہستہ پلیٹ کی بیشتر حصے پر لیٹس سنفیٹ کی لائر جم جاتے ہی اور چارجنگ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بیٹری ہتم ہو گئی اس کے سارے عمل کو سنپیشن کہتے ہیں یا اورپ آم میں اس کو زنگ لگ جانا کہتے ہیں جس بیٹری کے ٹن ملن پر سپیت کاربن آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیٹری سنپیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے پاکستان میں حراب ہونے والے ضائع کیے جانے والے بیٹری اسی پرسنٹ کی وجہ سے سنپیشن ہے جن ممالک میں بیٹری کے لائپ زیادہ ہیں ان ممالک میں سنپیشن بلاکر یا ڈیشل فرز کے مکلے کے پتہ نے چاری کیا استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بیٹری لائپ رکھنے والے ملک میں اسٹریلیا کے ٹکنالوجی کی حامل برینڈ نوکسو بیٹری کنڈیشنر کو آپ پاکستانی معارض متعارف کروائے جا رہا ہے جو کہ بیگ وقت پہ سلپیشن بلاکر اور ڈیسلیکٹر ہے کسی بھی بیٹری میں بیٹری کنڈیشنر ہمیشہ پہلے سے موجود پانی کے اوپر ہی ڈالیں پہلے سے پانی کے مقدار پوری ہے تو اس میں سے ایک بطر پانی نکال کر محبوس کر لیں اور دوبارہ پانی کم ہونے پر اسے دوبارہ بیٹری میں ڈال دیں تو چلیئے ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ آیا یہ کام کرتا ہے یا نہیں تو انگلیش کے ارباز میں اگر کوئی آگے پیچھ ہوا ہو تو آپ خود سے ٹھیک کر لیں تو چلیئے اب ہم نے اپنا جو ان آکسوں ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اس بیٹری میں ڈالنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ کام کرتا ہے یا نہیں تو گائز اندر جو ہے رییکشن تو سٹارٹ ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اب ہم اس کو چارج کر کے بھی دیکھیں گے کہ آیا یہ چارج ہوگا بھی یا نہیں تو آپ لوگوں کو شاید نظر آ رہا ہوگا اندر بیٹری کے اندر جو ہے کافی رییکشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور بلبلے ہو رہے ہیں تو گائز کوئی ایکسٹرا اٹھے جب بھی بنی نہیں ہے بنے نہیں ہے پانچ وڈ ہے تو چلیئے ہم اس کو چھوڑا سا شارج کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کو میں تقریباً لگاتا پندرہ منٹ لگا کے چھوڑتا ہوں یہ میں نے پلس لگا دیا اور یہ میں نے مائنس لگا دیے تو یہ میں اس کے ساتھ پندرہ منٹ کا ٹائمر لگا لیتا ہوں اور پندرہ منٹ بعد آ کے جو ہے میں اس کو ٹیسٹ کروں گا تو گائز یہاں پہ ہمارے پندرہ منٹ جو ہے پورے ہو چکے ہیں اور اب جو ہی ہم بیٹری میں کرنٹ چک کرتے ہیں کہ آیا یہ چارج ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں لگاتا ہوں اس کے ساتھ گائز وغائی میں بارہ اشاریہ بیس وڈ لیکن ایسا اب ہم نے اس کو چک کرنا ہے کہ آیا یہ واپس اسی طرح ریورس پہ جاتا ہے یا نہیں تو یہاں پہ میرے پاس یہ جو بار اوڈ کا ودف ہے اس کو ریورس پہ جانے سے پہلے اس کو ہم اس کے اوپر چک کر لیتے ہیں نا ناٹ وارکنگ گائز گائز نو اوڈ پہ آ چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹری میں تھوڑا بہت جان آ چکا ہے لیکن اس کو ہم جو ہے لگاتار ایک گھنٹہ چارج کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں پلس کے ساتھ پلس لگا لیتا ہوں اور منس کے ساتھ منس لگا لیتا ہوں اور اس بار ہم اس کو ایک گھنٹہ ٹائم دے دیتے ہیں ساٹھ منٹ کا ٹائم میں نے اس بار لگا دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ساٹھ منٹ بعد اس کا کیا ریزرٹ آتا ہے تو گائز اس کا ساٹھ منٹ چارجنگ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو چک کرتے ہیں کہ آیا اس میں ابھی بھی کوئی چارج آیا ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں اس کے ساتھ یہ ایک بلپ لگا کے دیکھتا ہوں تو گائیس بڑھری ایک گھنٹہ چارج ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بلپ جو ہے اس کے اوپر کتنی دیر چل سکتی ہے تو یہاں پہ میں اس کے ساتھ تارے لگا لیتا ہوں یہاں پہ میں ٹائم بھی سٹارٹ کر لیتا ہوں بلپ دم ہو گیا لگتا ہے چیز جو ہے مکمل طور پر لاب ہے تو گائیس بلپ جو ہے بلکل دم ہو چکا ہے اور چلیئے اب میں آپ لوگوں کو بیٹری کا اولٹ دکھاتا ہوں کہ بیٹری کا اولٹے جو ہے کتنے ہو چکے ہیں چونکہ اس کو ہم نے ایک گھنٹہ چارج کیا ہوا ہے ایک گھنٹہ بھی کافی ٹائم ہوتا ہے تو دو اشاریہ ایک اولٹ ہے آپ لوگوں پہ سامنے ہیں اور رویس پہ آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت جلدی جلدی جو ہے رویس پہ آ رہا ہے پروگرام تو اڑ گیا مکمل کے بغیر بھی اگر میں اس کو اتنا چارج کرتا تو شاید اس نے اتنا ہی کام کرنا تھا تو دوستو بیٹری جتنی دیر چلی ہے اگر اس کے مکمل کے بغیر بھی میں اس کو ایک گھنٹہ چارج پہ رکھتا تو بھی اس نے اتنا ہی دیر چلنا تھا جتنا اس کے مکمل کے ساتھ چلا تو دوستو اس انوکسی کے مکل کا ہمارے پاس پائنل ریزلٹ یہ آتا ہے یہ ایک سپائر بیٹری جو ہے ٹھیک نہیں کر سکتا یہ صرف اس بیٹری کے لیے کارامت ہیں جو کہ آپ نے ادھر ادھر کے پانی اس میں ڈالی ہو گریلو پانی جس میں منرل ہوتے ہیں تو وہ منرل جا کے بیٹری کے پلیٹو پہ جم جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ چارجنگ اور ریس چارجنگ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا تو اگر آپ اس بیٹری میں یہ ڈالتے ہیں تو اس کے فلیٹ جو ہے واش ہوں گے جس کے وجہ سے وہ پرانے بیک اپ پہ جو ہے واپس آ جائے گی اور اس کے اوپر بھی ساپ لکھا ہوا ہے کہ بیٹری کنڈیکشنر یہ صرف پلیٹو کے سپائی کا کام کرتا ہے نہ یہ بیک اپ بڑھانے کا کام کرتا ہے نہ بیٹری کے چارجنگ کا ٹائم کام کرتا ہے ارسل مقصد اس کا بیٹری کے پلیٹو کو منرل سے واش کرنا ہے تو اگر آپ کی بیٹری دو ڈائی سال سے پرانی ہے تو آپ اس میں یہ کی مکل بلکل نہ ڈالے کیونکہ اس کے لائف جہے ویسے پوری ہو جئے ہیں لیکن اگر آپ کی نئی بیٹری ہے کہ آدھے سال میں اس نے چارجنگ اور ریسارجنگ چھوڑ دیا ہے تو آپ اس میں اگر یہ کی مکل ڈالتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کے پلیٹ فاش ہو جائیں گے جس کے وجہ سے وہ اپنے فرانے ویک اپ کے پر دوبارہ آ جائے گی اور یہ مسئلہ بیٹری میں تب آتا ہے جب آپ بیٹری میں کوئی ادھر ادھر کی پانی ڈال لے بیٹری میں ہمیشہ آپ کو ڈسٹل وارٹر ڈالنا چاہیے جس کا ٹی ڈی ایس زیرو ہو جو پانی آپ اپنے بیٹری میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کا پہلے آپ کو ٹی ڈی ایس چھک کرنا چاہیے کیونکہ ٹی ڈی ایس میٹر جو ہے اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا مہنگا آپ کا بیٹری ہے تو آپ نے جو پانی بیٹری میں ڈالنا ہے اس کا ٹی ڈی ایس زیرو ہونا چاہیے تو البتہ میں اس کی مکل کو برا تو نہیں کہوں گا لیکن اگر آپ کی بیٹری پرانی ہے تو آپ کو اس کے اوپر پیسے ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ خراب بیٹری کو کبھی بھی ٹک نہیں کر سکتا اور یہ صرف آپ کی اس بیٹری کو ٹک کر سکتا ہے جس میں آپ نے گریلو پانی ڈالی ہوئی ہو تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو اس کا سمجھ آگیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹر وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ